سچ ساحس سروکار مورتیوں میں نہیں ہوا رسائنیک رنگوں کا استعمال اس دیشی تقنیق سے گریبوں کو مل رہا روزکار دیوالی پر وغن ونائک گنپتی اور دھنکی دیوی لکشمی کی پوجا ہوتی ہے اور ہر بار کی طرح اس بار بھی دیوالی کو لے کر لکشمی گنیش کی وشیش مورتی بنائی گئی ہے ایسے میں بھگوان گنیش اور لکشمی کی پوجا کے لیے بزاروں میں لکشمی اور گنیش کی کئی طرح کی ڈزائنر مورتیاں مل رہی ہیں اسی بیچ پریاغراج میں گائے کے گوبر کھیت کی مٹی سے بنائی گئی مورتی جیہاں لکشمی گنیش کی پریعون مطر مورتیاں کا بزار اس بار رفتار پکڑ رہا ہے ان مورتیوں میں کسی بھی طرح کے رسائنی گرنگوں کا استعمال نہ ہونے کی وجہ سے یہ نشٹ ہونے کے بعد پریاورن کو بھی نقصان نہیں پہنچائے گی ابھی تو مارکٹ دو سال سے بند ہی تھی اب دھیرے دھیرے کام بڑھا ہوا ہے اس بار جو حساب سے چالل آشل پہلے سے بہتر ہے اب موڈی جی کا جو لوکل فارپ وہ لوکل وہ ہے سوڈیسری لوگ پسند کرتے ہیں چائنیز ایٹم کا مارکٹ میں سیل بہت ہی ڈاؤن ہو چکا اس لئے ہم لوگ کو معلوم چلا ہے کہ سیل اپنی بڑھی ہوئی ہے اس کے دیا ہم لوگ صبح اپنا بریسور کرتے ہیں نہاں دھوا کر کے بیٹھ جاتے ہیں نو بہت تک لمسم پھر رات ہو جاتے ہم لوگ دس بج گیا گیارہ بج گیا بارہ بج گیا کام کے اوپر ہے موسم کی وجہ سے اتنا کام کا پیسر ہے کہ اوبر ٹائم ہم لوگ کو بہت کرنا پڑا ہے دراصل پریاغ راج میں دپا ولی کے اس سیزن میں پریاورن مطر مورتیاں اپنے خاص مقام حاصل کر رہی ہے دیوالی کو لے کر وشیش لکشمی گانیش کی مورتیاں بنائی گئی ہیں گائے کے گوبر سے بنی یہ منموہک لکشمی گانیش کی مورتیاں ہر کسی کا دھیان اپنی اور کھیچ رہی ہیں اس کے ساتھ ہی لوگوں کو پریاغورن سرکشن کا سندیش بھی دے رہی ہیں گائے کے گوبر اور کھیت کی مٹی سے بنائی گئی لکشمی گانیش کی ان پریاغورن مطر مورتیاں کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں کسی طرح کا کیمیکل استعمال نہیں ہوا ہے ان مورتیاں کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہ مورتیاں دیش میں ہازیوں میں جا رہے گرامیڑ علاقوں کے کمہاروں کے مٹی کے کٹر ادیوک کا بھی پونرجیوت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں ان کے ذریعے گاؤں کے کمہار ان مورتیوں کو بنا رہے ہیں کمہاروں کے پرام پراغت مٹی کٹر ادیوک کو بچانے میں کارگر ثابت ہو رہے ہیں مٹی کے کٹر ادیوہوگا لگتا ہے تو اس میں پاریورا دوسرد کرنے کا کوئی ایسا ایٹم نہیں ہے جو کلر بھی ہے وہ بھی فلاور وغیرے سے بنا ہوا کلر ہے کمکل تو ہے نہیں وہ مٹی تو گنگا جی کی ہے کھیت کی بھی ہے میکس کر کے دو تین برائیٹی مٹی ہے جو میکس کر کے بنای جاتی ہے گاہ کی گوبر بھی ملایا جاتا ہے اس میں نا تین چار برائیٹی جب مٹی ملا جاتا ہے تو اس میں گوبر بھی ملا کے ہی پریاغ راج ہے لخنوں وغیرہ میں ہے اور بھی جگہ ہے تو پھلال مٹی کے تو آہ وہ پہلے اتنا زیادہ بھی کاش نہیں تھا آہ اس کا زیادہ ہی پرچلن ہے ان سال سے کچھ زیادہ ہی اس کا مہات تو بڑھ گیا ہے مٹی گانے بارنہ اس دیسی تقنیق سے جہاں ہماری ایک پرمپراغت لوگ کلا اور ادیوک ختم ہونے سے بچ رہا ہے تو وہیں پریاغ راج کے گرامین مہیلاؤں کے ہاتھوں تیار کی گئی مورتیوں کی بکری سے ان گریب مہیلاؤں کے گھر میں خوشیوں کا ایک دیا بھی جل رہا ہے ہماری خاص ریپورٹ میں بس اتنا ہی دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی بی نمشکار آپ دیکھتے رہے پرائیم ٹی بی نمشکار